اکر آس دا بارڈ ہے یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنی آپ کو بتائی ہے ایپل اس کے ٹیم کک جو ہے وہ مادوری کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے تو انڈسٹریز کو یہاں پر کبھی بھی بڑھنے نہیں دیا گیا اور یہاں پر لینڈ مافیا کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ہلو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال میں ہی ایپل نے اپنا پہلا سٹور مومبئی میں کھولا تھا جس بارے میں میں نے ویڈیو بھی بنایا ہے جو کہ آج 22 اپریل کو اپلوڈ ہو چکا ہے اور اب حال میں ہی ایک اور سٹور کھولنے کا اپ ڈیٹ آیا تھا اور یہ سٹور دیلی کے ساکت میں کھل چکا ہے جیسے ہی مومبئی میں سٹور کھولنے کی بات لوگوں کے سامنے آئی تھی تب سے ہی ہر جگہ اس بارے میں چرچہ ہو رہا تھا لیکن دیلی میں سٹور کھولنے کی نیوز آتے ہی پاکستانی نیوز چینل والے لوگ ہیں انہوں نے انڈیا کا ایسا پروگریس دیکھ کر اپنی ہی دیس پاکستان کو کوسنا چالو کر دیا تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے لوگ اس بارے میں کیا بات کر رہے ہیں میک جی آپ کو بتا ہے ہم کمپیر کر رہے تھے نا اپنے حالات ہم پہلے کچھے میں پنجاب کے گرینڈ آپریشن جو ہو رہے ہیں ڈاکو خلاف ان کا ذکر کر رہے تھے ہمارے ہاں وہ ہو رہے ہیں اب اکروس دو بارڈر کیا ہو رہا ہے اکروس دو بارڈر یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنی آپ کو بتا ہی ہے اپل اس کے ٹیم ککھ جو ہیں وہ مادوری کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں بھائی وہ پہنچے ہوئے ہیں سارے ممبئی بومبے پہنچے ہوئے ہیں بیکاوز پہلی بار انڈیا میں اپل کا سٹینلون سٹور جو ہے فلاکشپ سٹور وہ کھولا جارہا ہے جس کے لیے ٹیم کو خود آ گئے ہیں اور اوہ کیا ان کی سیلبلیٹیوں سے ہے پرڈکشن بھی شروع کی ہے وہیں پہ فلاکشپ سٹور بھی ہو گیا ہے اور ہم یہاں پی ٹی اے بھار بھار کے مر گئے ہیں مطلب آپ تو کون نیا خریدہ ہی نہیں جاتے کیونکہ کون سستہ ہوگا تیکس زیادہ ہوگا یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے اور یہ آپ زیادہ سیدن دیکھ لیے نا یہ ان کے ہاں ہو رہا ہے پھر چل کر رہے ہیں اکانومی بھی اتشی ان کی چل رہی ہے تھوڑ سے موڈریٹ بھی ہیں تھوڑا سا اسلام نمستے سیسری اکال میں ہوں سیدھو ریولویشن ٹی وی کے ساتھ راج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جی پہلے ممبائی کے اندر ایپل سٹور کو لانچ کیا گیا ہے آج سسری ہے دلی کے اندر ایپل سٹور کو لانچ کیا جانا تھا ٹیم کو بہت خوش نظر آتے ہیں کہ اتنے اچھے طریقے سے انڈیان سے ان کا استقبال کیا ہے اگر دیکھا جائے تو پہلے آئی فون کی انڈسریز انڈیا میں موو ہوئی اور کروڑوں کی تعداد میں آئی فون ایکسپورٹ کیا گیا اور انڈیا نے کونمی کوئی تعداد بوسٹ ملا پاکستانی کونمی کہاں پر جا رہی ہے پاکستان میں انڈرسٹیز کیوں نہیں لگتی ہیں آئیے جانتے ہیں اپنی پاکستانی عوام سے اسلام علیکم اب کیا حال ہے سر آپ کا آپ کا نام سیمل خان سیمل انسر میراج کے سوال یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت ایپل سٹور کی تو ٹیم کوک نے اپنا پہلا ایپل سٹور ممبائی میں لانچ کیا ہے آج سہزرے ہے تو آج دلی میں انہوں نے لانچ کیا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے آئی فون موف کیا انڈیا کے اندر پھر انہوں نے کہہ لیں کہ کروڑوں کی تعداد میں آئی فون کو ایکسپورٹ کیا ہے اور میڈ انڈیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اب بات کیجئے تو ایپل سٹور لانچ ہو چکا ہے دن با دن انڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے اور ہم کہاں پر جا رہے ہیں دیکھیں اس میں میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اپنی سیمتھ اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح معنی میں جج کر لی ہے وہ جو ایک دشمنی کا انصر تھا کہ وہ رکھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے فلاں کنٹری کے ساتھ وہ ای ٹھنگ انہوں نے تھوڑا بیکپے کر دی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے اور گروت خاص طور پر انڈسٹریل گروت انڈسٹریل گروت کی میں بات کروں گا اس کو انہوں نے پروگرس کیا ہے ویرئیز ان دی ادھر ہینڈ ہمارے یہاں پر انڈسٹریز کو جو ہے وہ کب کیا گیا اور یہاں پر مختلف قسم کے ٹیکسز اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں یہاں پر ڈالی کبھی ایف بی آر کا چھاپا کبھی کسی کا بھی ڈال کے تو انڈسٹریز کو یہاں پر کبھی بھی بڑھنے نہیں دیا گیا اور یہاں پر لینڈ مافیا کی اتنی زیادہ جو ہے وہ حکومت رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کولونی سوسائٹیز تو لینڈز کو جو ہے وہ زیادہ پرموٹ کیا اور اسے پیسہ ایزی منی بنائے گیا دیکھا جائے تو لوگوں کا کافی ٹرسٹ اور سیکیورٹی ان پر ڈیویلپ ہوا ہوئے انڈینز کا اور اگر بات کی جائے تو ویسے بھی وہ تھرڈ نمبر پر لارڈسٹ ایکانومی ہے اس کے بعد اس کی جو اپنی کرنسی ہے وہ چوتھے نمبر پر آ چکی ہے گلوبلی لوگ اس کو استعمال کھا رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ آئی فون ون بائی ون کر کے انڈیا میں ٹرانسفر تو ہوا ہے ساتھ میں جوب اپچرٹیز ہیں امپلائیمنٹس ہیں لوگوں کو کافی زیادہ کچھ مل رہے ہیں ان سے ہم یہاں پر صرف اپنی سیاست کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا چل رہا ہمارے نوجوان کہاں پر جا رہے ہیں کوئی ڈرگز میں مبتلا ہے کوئی کچھ مبتلا ہے ہم سے ڈریکشنس نہیں دے رہے ہیں لوگ یہاں سے اٹھ کر باہی جا رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر آپ پاپولیشن وائز دیکھیں گی تو غربت ابھی بھی انڈیا میں ہم سے بہت زیادہ ہے لیکن آئی ایم اف نے دیکھلیر کیا ہے کہ انڈیا جو سے وہ پاورٹی فری ہوتا جا رہا ہے میں آپ سے بہتا رہا ہوتا جا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے میں بھی ویڈن نیکس ٹین ٹو فیفٹین یئرز وہ بہت بہتر ایکانومی جو ہے ان کی اور مزید بڑھ جائے گی لیکن ابھی ہم پاپولیشن کے ساپ سے دیکھیں جس رہا آپ نے ڈرگز کی بات کی ہے یہ وہ تو مافیاز ادھر بھی کم نہیں ہیں لیکن میں نے آپ کا جیسے شروع میں بتایا کہ انہوں نے اپنی ایک ڈائریکشن جو ہے فور دلالس ٹین یئرز اور فیفٹین یئرز انہوں نے پکڑ لیا ڈائریکشن یہ ایکچولی میں پراغرس سٹارٹ ہوئی تھی منموہن سنگھ کا ٹائم پر اس سے پہلے جو ہے نا اتنا زیادہ انہوں نے بھی اس پراغرس نہیں کیا لیکن جو ان کے وزریعظم پرائم منسٹر رہے تھے منموہن انہوں نے صحیح معنو میں ایک ڈائریکشن دی ہے اس کے بعد سے انڈیا کو صحیح سمجھ آئی ہے کہ اگر میں نے اپنے ملک کی پاورٹی اور ختم کرنی ہے تو میں نے ایکانومی ہے سیکنڈ ٹین آپ یہ دیکھیں کہ انڈینز آئی ٹی میں ہم سے بہت آگئے ہیں آپ گلف دیکھ لیں آپ میں بھی گلف پھرتا رہا ہوں وہاں پر بھی کوئی بھی ایچ آر کا دپارٹمنٹ ہو اس کا ہیڈ انڈین ہے یا کوئی آئی ٹی کا دپارٹمنٹ ہے اس کا ہیڈ انڈین ہے ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو وہاں پر کہیں پر بھی پرسو کرنے میں یا انکروچ کرنے میں مشکل ہوتی ہے ان کی وجہ سے لیکن ان کی سنی جاتی ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کی یہ پرورٹیز نہیں ہیں عرب کی کہ وہ انڈین ہے یا پاکستانی ہیں ان کو کام سے مطلب ہے تو اگر جب تک ہم لوگ اپنی ڈیٹی پولٹک سے باہر نہیں آئیں گے ایک دیس روکا لیڈ ڈاؤن کرنے کی اور یہ جس رہا آج کل چل رہا ہے اس پہ کیس کر دو اس پہ اس سے کچھ ہی نہیں ہونا ٹھیک ہے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہونا سوائے اس کے کہ اگلے جو ہیں وہ بے پردہ ہو رہے ہیں سب کے سامنے اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساگر ڈیٹی پولٹک پولٹیز جو ہے وہ ملک میں رباج کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سراب کا کیا کرتے ہیں سراب میں چولر ہوں سر میراج کو سوال یہ ہے کہ اس وقت تک ہم بات کرتے ہیں ایپل سٹور کی تو پہلے ممبئی میں لانچ کیا گیا ہے آج تھسڈے ہے تو دلی میں بھی آج اس کی لانچنگ تھی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے آئی فون کی انڈسٹری سارے کی ساری شیفٹ ہوئی پھر انڈیا سب سے زیادہ ایکسپورٹر بنا آئی فون کو ایکسپورٹ کرنے کے اندر اب فائنلی جا کر ایپل سٹور بھی اوپن ہو چکا ہے انڈیا کی سب سے بڑی دو سیڈیز کے اندر that is ممبائی اندلی دن پر دن انڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے ہارے ایک انڈسٹری وہاں پر شیفٹ ہو رہی ہے کیا وجوہ آتا ہے آپ کمپیرٹیو لی انڈیا کے مقابلے میں خود کو دیکھیں تو آپ کے لوسیز ہی لوسیز ہیں سب سے پہلے آپ کو آرمی اوورٹیک کر کے آپ کا پورا جمہوریت جو ہے وہ نظام برباد کر دیتی ہے اور پولیٹیشنز جو یہاں کے آلیڈی کرپٹ ہیں اس وجہ سے یہاں پر انڈویسٹ کرنا کوئن چاہتا ہے جو آلیڈی انڈسٹری پاکستان میں چل رہی تھی کارٹن انڈسٹری تھی فیصلہ باد پورا تباہ ہو چکا ہے یہاں پہ گھجرا والا تباہ ہو رہا ہے تو پاکستان میں تو آلیڈی جو پاکستانی ہے وہ انڈویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے دو لاکھ سے زیادہ ڈھائی لاکھ سے زیادہ لوگ صرف انڈلینڈ موو کر چکے ہیں پچھلے سال میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس قابل ہے کہ یہاں پہ انڈویسٹ کیا جائے اور باہر کے لوگ آ کر کیوں انڈویسٹ کریں گے یہاں پر اس کا کوئی جواز نہیں یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک ہے تو کافی زیادہ نوجوان جو ان سے ہیں ہمارے وہ یہاں سے اٹھ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے کیونکہ یہاں پر کچھ بھی ان کو کہلیں کہ نہ بزنس ہے نہ جابز ہیں کچھ بھی نہیں ان کو ملا اور جتنے لوگ یہاں سے شیفٹ ہوئے ہیں وہاں ایک لاکھ لوگوں کو ایمپلائیمٹ ملے صرف آئی فون کی انڈسٹریز لگنے پر انڈیا پر دیکھیں اتنا ڈفرنس ہمیں نظر آتا ہے ایک بہت بیٹی مارکٹ بنتا جائے اور ساتھ میں اس کے روپے کی ویلیو دیکھیں لوگ اس کے روپے میں ٹریڈ کر رہے ہیں بلکل ایسے یہ اٹھارہ ملکوں میں انڈیا نے اپنا روپے لانچ کیا جو وہاں پر بینا ایکسچینج کیا ان کا روپے اب چلے گا تو آپ پاکستان کو اس طرف لے کر ہی نہیں کبھی چلے پاکستان کی حکومت کے کبھی پانچ سال پورے نہیں ہو سکے آپ کے انڈسٹریز آلڑی کلیش کر رہی ہیں آپ کے پڑے لکھے لوگ باہر جا رہے ہیں تو انویسٹرز کیوں آئیں گے باہر میں خود سوچتا ہوں کہ میں یہاں سے چھوڑ جا رہے کہ باہر بھاگ جاؤں کیونکہ یہاں پر سیفٹی نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے یہاں پر کسی کا اعتبار نہیں ہے انویسٹرز سوچ ہی نہیں سکتا کہ پاکستان جیسے ملک میں انویسٹ کر رہا آخری سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی یہاں پر انڈسٹری لگائے لیکن ہم اسے پہلا بینیفٹ یہ ہے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا دیں گے انڈیا میں انڈسٹری لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر سہستہ چیپ لیبر بھی آپ کو ملے گا ساتھ میں ہم آپ کو بینیفٹس دیں گے ہر ایک چیز پروائیڈ کریں گے آپ کو دیکھیں ہر چیز چیپ ہے ہاں پر الیکٹسٹی دیکھ لیں گیس دیکھ لیں فیول گیسیز گرین گیسیز استعمال ہو رہی ہیں یہاں پر ہم کیوں اتنے سے دکھ گریڈی شو کرتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے پچھلی گورنمنٹ میں ایسا نہیں تھا میں کسی کی سائیڈ پہ تو نہیں ہوں لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لازٹ ٹائم جب گورنمنٹ آئی ہے عمران کی تو اس میں انہوں نے نئے انڈسٹریز بھی سٹارٹ کی یہاں پر ویو اور یہ موبائل فونس کی کمپنی بھی کچھ کمپنیز لانچ ہونے والی تھی جو گاڑیوں کی کمپنیز بھی آرہی تھی چیزیں یہاں پر بہتری کی طرف جا رہی تھی لیکن دوبارہ سے جب ایسی حلچل پیدا ہوگی تو لوگ کبھی بھی یہاں پر نہیں آئیں گے ایسے حالات میں نہ آپ بجلی دے سکتے ہیں نہ آپ گیس دے سکتے ہیں نہ آپ ٹرس دے سکتے ہیں تو کیوں یہاں پر آ کر کوئی انویسٹ کرے گا کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جس پر لوگ آپ اعتماد کریں کرزہ تو آپ کو لوگ دیں نہیں انویسٹمنٹ کیوں دیں گے اس وقت اپل سٹوڑ کی تو انڈیا میں لانچ کیا گیا پہلے ممبئی میں کیا تھا آج دلی میں کیا گیا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اپل کے جو سی ای او ہیں وہ دن با دن انڈیا کی طرف کافی زیادہ رجحان انٹرس دکھا رہے ہیں پاکستان کی طرف کوئی کیوں انٹرس نہیں دکھا رہا وہ تو بھئی وہ جہانے اب کیا کہ سکتے ہیں پاکستان میں بھی آنا چاہیے اپل کے نا یہاں پر بھی آئی فون یوزرز ہیں اور آپ کے پاس بے شک کھانے کے لیے کچھ ہونا ہو آئی فون ضرور ہوتا ہے پلکل یہ تو ہمڈیڈ پرسن رائت ہے یہ تو کیا کرنا چاہیے پھر ہماری گورنمنٹ کو کونسے انیشیٹیز لینے چاہیے دیکھیں انڈین گورنمنٹ اتنے اچھے انیشیٹیز لینے ہیں کہ وہاں پر ٹیم کوک جو کہ اپل سٹوڑ کے سی او ہیں وہاں پر گئے ہیں لانچے کے ہاں پر لانچ کی گئی ہے ہاں ایک چیز کو ہم کیوں نہیں فرینڈلی ریلیشنز بنا رہے ہیں اب کورنمنٹ اچھی بنائیں اگر فرینڈلی بنائیں تو ہو سکتا ہے کیونکہ پر کورنمنٹ کے اوپر ہے یہ تو سی او تو کیا کر سکتا ہے باقی تو جو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی آج کل ہمیں اتنی زیادہ اچھی ورکاوٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ہے یہ تو ہے مہنگائی پر مہنگائی ہی ہے بہت تو کیا کرنا چاہیے پھر ہم لوگوں کو ہماری انڈسٹریز دیکھ لیں کہاں پر جا رہی ہیں اس کا تو آئی کان آنسر اٹ آپ پاکستان سے ہیں مجھے جی آئی کہاں سے ہیں آئی مجھے لگے شیدہ پاکستانی ہے نہیں پاکستان سے ہوں مجھے لگے پاکستان سے ہوں مجھے لگے پاکستان جو انڈسٹریز کے حلاس چلے دیکھیں پاکستان میں کوئی ایسی انڈسٹری نہیں لگی ہے جس کے ہمیں انڈسٹریز پر ہم ٹرسٹ کر سکیں میں اس طرح کی ہوں کہ ایڈوٹ نائک نیوز میں نیوز وقیرہ نہیں دیکھتی اور اس طرح کی چیزوں میں میں اپنے روچان نہیں کرتی اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا پیکورٹ ہوں اس کے لئے چلے لازت سوال میرے یہ کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ انڈیا دن بزن ترقی کرتے جا رہے ہیں ان کی اکانومی دیکھ لیں ان کا روپیہ دیکھ لیں اس کیتنی سب ویلوی نظر آتی ہم لگوں کو اور ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ ہم انڈیا میں جا کے انڈسٹری لگائیں کیونکہ چیپ لیبر مل رہے ہیں کیا پاکستان میں چیپ لیبر نہیں ہے کیا پاکستان میں انویسمنٹ نہیں ہے بجٹ نہیں ہے ایک تو بجٹ بھی نہیں ہے گورنمنٹ بھی آپ کو پتا ہے کس طرح کی ہے مہنگائی پہ مہنگائی دے رہے ہیں اب اگر تو اسی سے چیپ کرتے تو پہ شاید کچھ ہو سکے اسلام علیکم آپ کا نام حماد حماد میراج کو سوال یہ کہ انڈیا دن بہ دن جو آئی فون کی انڈسٹری ہے اپل کی انڈسٹری ہے اس پر غالی باتا جا رہے ہیں انڈیم کوک بھی وہاں پر آکے اپنی انڈسٹری لگانے میں انٹرسٹیڈ ہے انڈیا میں تیکنولوجی کے وائز سب سے اوپر جا رہا ہے اس وقت تیکنولوجی وائز دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تیکنولوجی کے یعنی کے سرورز بنا کے دے رہے ہیں وہ اس وقت انڈیا ہے تو اس وقت سے ٹیکنولوجی وائز پاکستان اتنا اوپر نہیں جا رہے جتنا انڈیا جا رہا ہے اور اس لیے اس لائن کے پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں تاکہ لوگ ہم پر ٹرسٹ کریں اور یہاں پر انڈیم کرنے کی کوشش کریں لوگ ہم پر ٹرسٹ کیسے کریں کیونکہ دیکھیں ہمارے ایکنومیکل ٹرائسز اتنے زیادہ چل رہے ہیں کہ یہاں پر جو انڈسٹریز لگی بھی ہے وہ بھی یہاں سے اٹھ کر واپس جا رہی ہیں آئی فون جیسے انڈسٹریز جو ان سے تھی پہلے چائنا میں تھی لیکن وہاں سے اٹھ کر انڈیا شفٹ ہو کیونکہ چیپ لیبر ہے فیسیلٹیز پروائیٹ کی جا رہی ہیں ان کو وہاں پر اور کیا چاہیے ایک انویسٹرز کو دوسرے ملک میں انویسٹ کرنے کے لئے چیپ لیبر ہمارے پاس موجود ہے اور مہنتی لیبر بھی ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس صرف ایک چیز کی کمی ہے تو وہ ہے ترسٹ کے ایک سٹیبلٹی نہیں ہے ایکانومی کے اندر جب وہ سٹیبلٹی ہمارے پاس ہوگی کیونکہ ایک ملک کی سٹیبلٹی شو ہوتی ہے کہ اس کے پاور جاؤ کن کے ہاتھوں میں اس وقت ہمارے پاس یہ سٹیبل کنڈیشن نہیں ہے کہ کس کے ہاتھ میں پاور ہے جیسے یہ سٹیبلٹی ہمارے پاس آتی ہے اکنومکلی ہم سٹرونگ ہوتے ہیں تو لوگ انویسٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس سے گوڈ مائنڈز بھی ہیں زرخیز زمین بھی ہیں اور ٹیکنولوجی وائز ہم اچھے بھی ہیں کیونکہ انڈیا سے ہی انڈیا بھی ہمارا ایک حصہ ہی تھا لیکن آج وہی حصہ ہم سے رات تگنی کہلے کے ترقی کر رہا ہے اور ہم صرف دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو اپریشیئٹ کر سکتے ہیں لیکن سمٹیمز ہم ان کو اپریشیئیشن بھی نہیں دیتے ہیں چیزوں کی ان کو اپریشیئٹ کرنا پڑے گا انہوں نے اس لائن میں واقعی محنت کی ہے اور اس وقت ٹیکنولوجی وائز دیکھا جائے تو وہ ہم سے بہت آگے ہیں اس چیز کو ماننے کی ضرورت ہے ہمیں گراؤنڈ ریالٹی ہم اگر ماننے گے نہیں تو کبھی آگے نہیں بڑیں گے اس چیز کو ماننے کی ضرورت ہے وہ ہم سے آگے ہیں اس وقت اور ہمیں اس کے اوپر کوشش کرنی پڑے گی بات کریں گے بڑی ایک خبریں بہت ساری آرہے ایکانومی کے حوالے سے بھی اور مختلف قسم کی انویسمنٹس کے حوالے سے بھی اب ابھی ریسنٹلی انڈیا کے شہر ممبئی میں جو بزنس سٹی ہے اور بڑا فیمس سٹی ہے جس طرح پاکستان کا کاراچی ہے تو اسی طرح کا جو کوسٹل سٹی ہے انڈیا کا وہاں پہ ایپل سٹور کلا ویسے تو ایپل سٹور دنیا کے بہت سارے کنٹریز میں ہیں لیکن انڈیا میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ بات لائم نائٹ میں آئی اگر ہم کہیں کہ یہ یورپ میں یورپ کے اندر ایپل سٹور ہے یا یو اے ای کے اندر ہے یا سعودی اریبیا کے اندر یا کسی آسٹریڈیا کے اندر ہے تو بڑی ایک نارمل سی چیز ہے بٹ اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایشیا یا پھر ساؤت ایشیا کی تو وہاں پہ اس کی امپورٹنس اور ہو جاتی ہے خیر ٹیم کو جو اس کے سی او ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے پاکستان کے اندر پاکستان سوزوکی موٹرز پوری دنیا میں آپریٹ کرتی ہے جاپنیس کار میریفیکچرنگ کامپنی ہے انہوں نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ ان کو کافی ایک لمبا نقصان ہوا ہے کیوں ہوا ہے مارکٹ زیادہ شرنک ہوئی ہے تو ایک طرف تو ہمارے پڑوس کے مملک میں بہت ساری نئی چیزیں آ رہی ہیں اور وہ چیزیں آ رہی ہیں جس طریقے سے مرسیڈیز ہے جی ایکیو ایس پہلی الیکٹرک مرسیڈیز کار ہنڈر پرسنٹ اس کی جو منفیکچرنگ ہوگی ان انڈیا دوسری طرف ہم پاکستان کے اندر جو کچھ کامپنیز اب تو خیر بڑھ گئی ہیں کامپنیز بڑھ تینگ اس کی آہ لوز میں جا رہی ہے یا پھر اپنا وہ بزنس شٹ ڈاؤن کرتی ہیں یا اگر شٹ ڈاؤن نہیں بھی کرتی تو وہ مختلف ڈیز اس کو آف رکھتی ہے آہ کیونکہ مارکٹ کے اندر اس طرح کی شاید پاور نہیں ہے کی جس کی وجہ سے آہ گاڑیاں بنتی ہے تو گاڑیاں سیلوتی ہے اور اس میں دو تین چیزیں خیر میں اور بھی بتاؤں گا انفرچنیٹ بھی ہمارے ہاں وہ نہیں ہے جو سٹینڈرڈ ہے گاڑیوں کا اور جو پرائسز ہیں اگر ہم اس کو انڈیا یا بنگلدیش یا پھر کسی اور اس ریجن کی کنٹیز سے کمپیر کریں تو بلیگ میں بہت زیادہ فرق ہے اور اس کی وجہ وہ کمپنیز نہیں ہیں وہ ہماری پالیسیز ہیں ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اور شاید اس پر کک بیکس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان سے نہیں کھوٹا جا سکتا ہے کھر کم ٹو ڈا پوائنٹ ڈیٹیل میں جاتے ہیں کفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جنگے لوگوں نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبکرائب کرنا بیل اور لائک پٹن ڈبانا نہ ہو لیں بات ہم کریں اس وقت جس چیز کی وہ ہے جی یہ ایپل سٹور کی جو اوپننگ ہوئی ہے ایک بہت بڑی بات ہے پھر وہاں کے سی او جو ہے ٹیم کوک نے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ وہ اور انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ مزید ایمیسٹ کریں ایک ایمیسٹر کیوں آتا ہے کسی دنیا کے ملک میں اس لئے آتا ہے دو تین مین ایمپورٹن چیزیں ہیں فرسٹ آف آل مطلب جیسے کہتا ہے ایس او بزنس جو ہوتا ہے مہنچی پولیسیس دسیکنڈ تنگ اس کے وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات جیسے ہیں بیسپل کنٹری ہے یا لانجے لونجے ہوتے ہیں جس طرح بھی ہم نے چینیز انجینئر کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا اس سے پہلے سری لنکان ایک انجینئر تھے سیال کوٹ میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس طرح کی چیزیں ہے یا نہیں یہ دوسرے چیز پھر تھرڈ وہاں پہ لوگوں کے اندر پرچیزیں کی پاور کتنی ہے ان کے پاس پیسہ کتنا وہ کماتے کتنا امپلائیمنٹس اور یہ ساری چیزیں کتنی کیونکہ امپلائیمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایپل ہو سامسنگ ہو یا کوئی اور چیز ہو جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو آپ خریدتے ہیں یہ ایک روٹین ہے یا بڑی گاڑی اگر ہم کہتے ہیں جی مرسیڈیز بنز بن رہی ہے تو وہ خریدنے کے لئے اس کی تو مارکٹ بھی چاہیے نا اے تو نہیں ہے کہ وہ بند تو جائے گی لیکن پھر خریدے گا وہ مارکٹ ہوتی ہے تو انویسٹر وہاں پہ آکا پیسہ لگاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ وہ یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور فیسالٹیز انفرسٹرکچر کیسے ہیں دیجیٹل انفرسٹرکچر روڈ انفرسٹرکچر یا باقی چیزیں لوگ کیسے ہیں سکل لوگ آپ کے اویلیبلیٹی کتنی ہیں وہاں تو اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو میں نے شاید اس پر پہلے بھی توڑ اسی بات کی تھی اور وہ یہ ہے کہ انڈینز وہ آج کل غلف کے اندر ویسے تو پوری دنیا میں ہیں وہ لوگ ہر جگہ مختلف اچھی پوزیشن پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں درمیانے پوزیشن پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں نیچے کی پوزیشن پر بھی بیٹھے ہوئے لیکن اوورال آپ کو نظر آتے ہیں ایک چیز وہ یہ ہے کہ ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں ایپل کو پتا ہے کہ مجھے یہاں کے لیے امریکہ سے یا یورپ سے یا کسی اور جگہ سے بننا بلانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جگہ اوپن کر لی اور مجھے یہاں سے سارا کچھ مل جائے گا اس کی وجہ کیا ہے سو پھر ڈولپمنٹ ٹاپ کلاس کی ہوتی ہے بلکہ بہت فیمس ہے دنیا بر میں پھر سکلڈ لوگ بہت زیادہ آویلیبل ہے بہت بڑی مارکٹ ہے وہاں پہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ اور ہائیلی سکلڈ لوگ آپ کو آویلیبل ہے یہ دوسری چیز ترڈ لوگ محنتی لوگ ہڈھارامی نہیں کرتے کرتے لیکن شاید بہت نہ ہونے کے برابر ہیں وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اوورال آپ کو ہارڈ ورکن لوگ ملتے ہیں جو کام کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ لائیل رہتے ہیں اور آتے ہیں تو یہ تین چار وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایپل جیسی کامپنی اس سے پہلے انہوں نے چائنا سے اپنا کاروبار اٹھا کر اس کی پروڈکشن پلانٹ لگانا شروع کیا انڈیا کے لیے اور انہوں نے کہا کہ آئی فون فورتین ہم انڈیا کے اندر دیں ہیں اب انہوں نے پہلا ایپل سٹور کھول دی پاکستان کے اندر ابھی تک ایپل سٹور نہیں ہے نہ پہلے تا نہ اب ہے پروڈکش آتی ہیں لیکن وہ ویسے جو ڈسٹیبیوٹرز ہوتے ہیں جو دنیا بارے میں خریدتے ہیں اور آپ کے ملک میں آ کر اس کو ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں وہ آئی فون کی بات کریں یا پھر اس کی باقی اسے سے اس کی بات کریں وہ آپ کو آئی اویلیبل ہوتی ہیں کسی اور کے تو جب آپ کا مین سٹور ہوتا ہے تو آپ کو ایک بہت بڑی فیسلیٹی ملتی ہے آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ ہر اس کے اندر کوئی گڑھ بڑھ آ جائے گی کیونکہ باقی جو ڈیلرز ہوتے ہیں جس وقت وہ آپ کو چیز بیچتے ہیں تو بڑی وہ کرتے ہیں واہ واہ یہ فلانڈن کا لیکن جس وقت آپ خرید دے اور اس کے اندر کوئی چیز آ جاتی کوئی پرابلم آ جاتی یا کچھ اور تو پھر وہاں پر وہ کہتا ہے اچھا جی تو ہم فلان کو بجوائیں گے تو فلان کو کراچی جائے گا کراچی سے پھر یہ دوبائی جائے گا اور دوبائی سے پتہ نہیں امریکہ شاید جائے گا تو یہ تب ہو یہ پورا ایک پروسس ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایک جسے کہتے ہیں چین نہیں بن پاتے ہیں یہ وجہ اور دوسری بات ایک برینڈ ہےní پہ ایک برینڈ ہے بہت ہویا وہاں پہ اس کی انویسمنٹ یہ نہیں کہ اس دی سلاق روپشرے انہوں نے انڈیا کے دن آج است کنئے کروڑوں ڈالر کے حepsان سے یہ انویسمنٹ ہوںsz됐 اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ممبئی میں کول دیا تو وہ ابھی منگلورو میں نہیں کول دیا اگر کاری میں بھی کول دیا انگلورو کے ت healing� ا MG Zhang ہ پر امر vin میں بھی کولیں گے وہ جو ہے وہ کرالہ میں بھی کولیں گے وہ اور بہت ساری ایریاز ایسے ہیں کہ وہ کولیں گے ہو سکتے ہیں وہ پانچ دس سٹور کیونکہ بہت بڑا ملک ہے تو دس سٹور کولیں گے اب اس حساب سے لگا لے کہ کتنا کمپنی کو تو فائدہ ہوگی ہوگا ہے کہ وہ کولتے ہیں بڑھ رتنگیس کے وہاں کے لوکل سکول جو فیسلیٹیز ملے گی وہ پلس اس کے ساتھ جوب اپرچنیل اچھا وہ ٹیم کوک جو ہے ٹیم کوک پاکستان بھی آ سکتا تھا ٹیم کوک منگلہ دیش بھی جا سکتا تھا ٹیم کوک جو ہے وہ افغانستان بھی جا سکتا تھا لیکن کیوں یہ وہ سارے ریزن سے جس کی وجہ سے وہ نہیں گیا اس نے تو انویسمنٹ کرنی ہے نا کہیں نے کہیں وہ صرف امریکہ پہ تو اپنا بزنیس نہیں چلائے گا تو وہ کرنے کے لیے کیا چیز جو اس کو نظر آئی واقعی مارکٹ واقعی مارکٹ کی جو ایز ہے ایز و بزنس اس کو کہا زیادہ ہے وہ اس کو نظر آئی وہ ساری چیزیں آئی اس کو اور ان نے کہا یار اپنا بزنس اٹھا کے پہنچو وہ آیا اس نے انویسٹ کیا اور وہ مزید اس کو ایکسپینڈ کریں اچھا پھر میں بات کر رہا ہوں دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں کہ جی آہ پاکستان میں جو ہے وہ لاؤسس ہی ہیں کامپنیز آہ مارچ کے اندر ہونڈا جو کار مینفیکچر انگیز پوری گاڑی اس کا جو موڈل ہے سیوک ایک سنگل گاڑی ایک سنگل گاڑی اس سے نہیں ہے ان مارچ اس وقت اپنیل چل رہا سوزوکی نے کہا کہ ہمیں ہم جب سے آئے ہیں پاکستان میں نائنٹین ایٹی نائن سے تقریباً ترٹی فور یارز ہو گئے کہ پہلی دفعہ ہمیں اتنا بڑا لاؤس ہوا ہے اب اس لاؤسس کی بہت ساری میں ریزن بتاتا ہوں کہ جو گاڑی بارہ تہرہ لاکھ روپے میں تھی سال یا دھیر سال اوٹ ٹو پونٹ فور ملین سے ٹو پونٹ ایٹ ملین روپیز میں وہ گاڑی میری یہ میں چھوٹی آلٹو گاڑی کی بات کرتا ہوں چھے سو ساٹھ سی 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 سکس انڈرڈ ان سکسٹی سی کی گاڑی ہے اور بڑی معمولی گاڑی ہوتی ہے کہیں پہ چھوٹی گاڑی بلکل اس سے چھوٹی اور گاڑی کوئی ہے اس گاڑی کی قیمت یہ ہے ٹو ملین سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ٹری ملین پہ جا کے روٹی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آلریڈی لوگوں کے پاس آہ پولٹیکل ایک انسٹیبلیٹی چل رہی ہے اکنومک انسٹیبلیٹی چل رہی ہے ڈالر ایٹ یہ فلانڈ ایم کا سارا کچھ ایک عجیب قسم کا طرفہ تماشا بنا ہوگا تو ایسے میں اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جی آہ یہاں پہ بڑی مذہب ریل پیل ہوگی سارا کچھ ہوگا اب لوگ کہتے ہیں جی مرسیڈیز لوگ بیس بیس کرو کی مرسیڈیز بھی خرید تھے پاکستان کی باتتاں لیکن وہ کتنے پرسنٹ ہو وہ شاید ون پرسنٹ بھی نہیں اب جس سے انڈسٹری آپ کی چلتی ہے وہ ایک آپ کی پاپلیشن کی 20 یا 30 یا 40% لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی پوری انڈسٹری کو رن کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا ان کے اندر پرچیزنگ پاور ہوتی ہے اگر آپ کی 50% لوگوں کے اندر بھی پرچیزنگ پاور ہے تو آپ کی انڈسٹری فلائرش کرے گی باقی چیزیں آپ کی اکانومی رن کریں لیکن اگر آپ کی ٹوٹل جو پرچیزنگ پاور والی سوسائیٹی کے میمبرز ہیں وہ 5 to 10% وہ میکسیمم تو پھر وہ نہیں چلتی کھانے پینے کا اگر چل جاتا ہے تو وہ بھی کیوں چلتا ہے اس لیے کہ آپ کو کوکنگ آئل ہے گھی ہے کھانے پینے کی ڈالیں ہیں ویجیٹیبلز ہیں توٹس ہیں میٹ مٹن اور بیپ وغیرہ ہیں یا اس سے ریلیٹڈ اور چیزیں ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بغیر آپ ٹائم نہیں جدا سکتے لازمی سی بات ہے آپ نے صبح اس کے ناشتہ کرتا ہے دن کو آپ نے کہنا کہنا آپ سبجی کھانے والے ہو آپ ڈالے کھانے والے ہو یا کوئی گوش کھانے والے آپ نے کہنا کچھ نہ کچھ آپ ارینج کریں گے اور آپ کھائیں گے تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ توڑی بہت وہ انڈسٹری